اسلام علیکم اپریوان کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے میری دعا ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ پاک ہر طرح کی تنگی مشکل پریشانی آپ سے دور رکھے آمین سمہ مین تو جی ماشاءاللہ رمضان کی آمد آمد ہے تقریباً آ سے تین ہفتے بعد پہلا روزہ ہوگا اللہ پاک ہم سب کو روزے رکھنے کی تفیق عطا فرمائے اور رمضان کے ببرکت مہینہ ہمارے لئے بہت برکتوں والا اور رحمتوں والا ثابت ہو آمین سمہ مین تو جی میں آپ کے لئے کچھ ایسی سپیشل ویڈیو لے کے آئی ہوں جس میں بہت سی ریسپیز ہیں اور اگر آپ یہ ریسپی رمضان سے پہلے تیار کر کے رکھ لوگے نا تو آپ کے رمضان کے روزے بہت آسانی سے گزر جائیں گے بیسیکلی میں آپ کے لئے ریسپیز کی پوری سیریز لے کے آئوں گی تو آج رمضان سیریز جو ہے اس کے آج پہلی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہو جس میں نو مختلف طرح کی ریسپیز میں آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں تو جی سب سے پہلی ریسپی تیار کرتے ہیں تو جس کے لئے میں نے لیا ہے چکن لیک پیسز یہ میں کرسپی چکن لیک پیسز بنانے کی تیاری کر رہی ہوں اس کے لئے جی یہ چھوٹا سا میٹ ٹینڈرائزر ہے اگر آپ میری پچھلی ویڈیوز دیکھ چکے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ میں نے دراز سے آرڈر کیا تھا کافی اچھی چیز ہے پرائس رینج بھی اس کے کافی نورمل ہے تو یہ اتنے اچھے سے میٹ کے اندر چھوٹی 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 سراغ کر دیتا ہے جس کی مدد سے مثالیں بہت جلدی اندر تک ریچ پس جاتے ہیں اور جو میٹ کی اوورال شیپ ہے اس میں بھی کوئی فرق نہیں آتا جیسے کہ دیکھئے یہ جو لیک پیسز ہیں یہ اپنی شیپ بھی مینٹین کر رہے ہیں اور ان میں اچھے طریقے سے ہولز بھی ہو گئے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کانٹے کے ساتھ یہ کام کرنا ٹرائے مت کیجے گا آپ تھک جائیں گے اور آپ کی بوٹیاں بھی برباد ہو جائیں گے اچھا جی آپ پھر سیمپل ہی لیک پیسز یوز کر لیجے گا اب اس کی میرینیشن کرتے ہیں جس کے لیے میں نے دو چمیل سرکہ ڈالا ہے اس کے اندر فور ٹیبل سپون دہی کا ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ہی جی اس کے اندر پیارا سا فلیور لینے کے لیے کارلک پیسا ہوئے ڈال دیا ہے پیسا ہوئے لیسن باقی مسائلوں میں جو اس کے اندر جائے گا وہ ہے نمک لال مرچ کا پاوڈر کٹی ہوئی لال مرچ تھوڑی سی یہ بہت ضروری ہے بہت اچھا سپائس دیتی ہے دھنیے کا پاوڈر بھی ڈال دیا اور ساتھ ہی تھوڑا سا میں زیرہ پاوڈر بھی ایڈ کر رہی ہوں اس کو جو ہے ریسٹ دے دے تاکہ مسائلوں کو اندر تک رچنے بسنے کا ٹائم مل جائے اس کے بعد ہم اس کے اوپر میدے کی کرم کوٹنگ کریں گے تو فیلحال اس کو ایک گھنٹے کا ریسٹ دے لیوں تو جی اپنی سیکنڈ ریسپی کی طرف آ رہی ہوں تو ابھی میں بنا رہی ہوں جی کرسپی چکن ونگز میں نے کافی زیادہ چکن منگوایا تھا تو اس میں سے سارے ونگز کو سیپریٹ کیا اور سوچا آپ کو مزدار سے چکن ونگز کی ریسپی دے لوں یہ میرے گھر میں ریگولر بنتے ہیں جب بھی میں چکن منگوا آتی ہوں تو ونگز نکال کے یہ چیز بنا لیتی ہوں اور اتنے مزے کے بنتے ہیں تو چلی اس کی ریسپی بھی نوٹ کر لیجئے اس میں میں نے ڈالا ہے ایک چمچ سرکہ ایک چمچ لیمن جیوز اب سویہ ساوس ڈالا ہے ساتھ جی ون ٹیبل سپون اس کے اندر چیلی ساوس تھوڑے سے اس کے اندر اب مزے کے مسائلے ڈال رہی ہوں دیسی اینڈ ولائیتی مکس کر کے اس کے اندر جا رہا ہے ساتھ سپائسز بن نمک لال مرچ کا پاوڈر تھوڑے سی اس کے اندر کالی مرچ بھی ایڈ کر دوں گی اور اب اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں لہسن کا پاوڈر اگر آپ پاس فریش لہسن ہے تو ڈال لیں لیکن پاوڈر زیادہ اچھا فیکٹ دیتا ہے اور اب اس کے اندر جا رہا جی ادرک کا پاوڈر بس یہ ساری چیزیں میں نے اس کے اندر ڈال لی ہیں دہیں وغیرہ اس کو نہیں ڈالا میں نے اس کے اندر اور بس اچھا سا مکس دیں گے اس کو تاکہ اچھے طریقے سے کوٹ ہو جائیں ہمارے سارے ونگز اور اب اس کو بھی میں تقریباً آدھے گھنٹے سے لے کے ایک گھنٹے کا ریسٹ دے دوں گی اب اس کے اوپر بھی جی ایک گھنٹے بعد میں کرم کوٹنگ کروں گی تو وہ پروسس آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی نیکسٹ ریسپی ہے جی کرسپی چکن سٹریپس کی یہ میں چھوڑی چھوڑی سٹریپس کاٹوں گی بونلیس پیس لے لیا ہے میں نے بریسٹ کا اور ہاف بریسٹ کی میں لمبی لمبی سٹریپس کاٹ لوں گی بریسٹ کا جو گوشت ہوتا ہے وہ کافی سوفٹ ہوتا ہے جلدی سے گل جاتا ہے تو یہ سٹریپس بنانے کے لیے بہت بیسٹ رہتا ہے یہ سٹریپس یوز ہوتی ہیں پراتھا رول میں اور زنگر شوارما میں بہت مزے گی بنتی ہیں تو اس کی ریسپی بھی نوٹ کر لیجئے اگر یہ آپ بنا کر رکھ لونا تو کسی بھی دین افتار کے اندر آپ یہ مزے سے چکن سٹریپس کو فرائی کر سکتے ہو اور اس کے ساتھ پراتھا رول یا پھر شوارما وغیرہ بنا سکتے ہو چلیے اس کی مارینیشن کر لیتے ہیں جی باول کے اندر ایڈ گئی ہیں میں نے سٹریپس اس کے بعد اس کے پڑھا رہی ہوں ٹینڈر کرنے کے لیے تھوڑا سا لیمو کا جوس ثوڑی سی اس کے اندر ڈال رہی ہوں چلی کارلک سوس تھوڑی سی اس کے اندر ڈال رہی ہوں باربی کیو سوس باربی کیو سوس کا فلیور کافی زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے بہت زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے تو اس کو بہت دھیان سے ڈالنا ہے اب اس کے اندر ون ٹیبل سپن چلی سوس بھی ڈال رہی ہوں اب باقی کی مثالوں میں جائے گا اس کے اندر نمک کٹی ہوئی لال مرش کٹی ہوئی لال مرش شال دیں گے اس کے اندر ساتھ ہی جس کے اندر جاری ہے کالی مرش کالی مرش کا پاوڈر بھی ایڈ کر دیا ہے now give it a good mix اور اب اس کو بھی تقریباً آدھے گھنٹے سے لے کے one hour تک میں ریسٹ دے دوں گی باہر یا ریفریجریٹر میں تاکہ خراب نہ ہو اور اس کے بعد اس کے اوپر میں نے کرم کوٹنگ کرنی ہے تو بیسکلی جو پہلی تین ریسپیز تھیں ان کو میں نے پہلے ہی تیار کر کے رکھ لیا تھا تاکہ ان کو ایک گھنٹے کا ریسٹ مل جائے اور اس کے بعد ان کے اوپر کرم کوٹنگ کر سکوں next ریسپی ہے جی ready made چکن بریانی کی بہت ہی عالی ریسپی ہے اور میری tried and tested ریسپی ہے میں already آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے اس ریسپی کو بنا کے فریز کر کے try کر چکی ہوں اب جی brown پیاز میں نے اس کے اندر write کر دیا soft سے ہی میں نے fry کی تھی ساتھ اس کے اندر دو tomato ڈال دی ہیں لمبے لمبے lemon ڈالا ہے اور سبز مرچو ڈالی ہیں اب خوشبو کے لئے کچھ مثالیں جائیں گے جس کے اندر zira تیز بات یا ہاں تیز بات کہتے ہیں بڑی لائچی چھوٹی لائچی کالی مرچیں بادیان کے پھول لونک اور ساتھی دارچین باقی کے spices کے اندر جائے گا نمک اور لائل مرچ کے پاورڈر تھوڑا سی کٹی لائل مرچ یہ تو ہر ریسیپی میں مست ہوتی ہے ہر ریسیپی کی جان ہوتی ہے نیکس چیز کے اندر چلی جائے گی healthy پھر اس کے اندر جا رہا ہے جی تھوڑا سا گرم مسالہ اور اب اس کے اندر میں بریانی مسالہ یوز کرنی ہوں شان کا میرا فیوریٹ ہے شان کا سیمپل بریانی مسالہ بومبے بریانی مسالہ مجھے نیشنل والوں کا پسند ہے اور سادہ بریانی مسالہ شان والوں کا اچھا جس کا تقریباً 1.5 ٹیبل سپون میں نے ایڈ کر دیا تو یہ بہت اچھا فلیور دے گا اور ساتھی میں اس کے اندر کھڑے مسالے بھی ڈالے ہیں وہ خوشبو بھی اچھی خاصے دے دیں گے now give it a good mix again اچھے طریقے سے اس کو mix کر دینا ہے گلاوز پہن کے mixing کرتے ہوئے مجھے کافی تنگی ہوئی ہے لیکن آج کی ریسیپی میں بہت سی mixing کرنی تھی تو میں نے کہا بیر ہاتھوں سے نہیں کرنا بہت سے لوگ انوئے ہو جائیں گے تو پھر میں نے گلاوز کے ساتھ ہی سارا کام کیا اچھے طریقے سے جی بریانی کو بھی میں نے mix کر لیا ہے اور اب اس کو بھی میں تقریبا آدھے ایک گھنٹے کے لئے سائٹ پہ رکھ دوں گی جب تک میں اپنی باقی کی چیزیں تیار کر رہی ہوں نیکسٹ ریسیپی کے لئے جی تقریبا میں نے لے لیا ہے سکس ہنڈر تو سیون ہنڈر گرامز یہ ساری ریسیپی تقریبا تین ایک پاؤ کے اندر بنی ہے بریانی بھی تین ایک پاؤ شکن کے اندر بنی ہے تو میں نے کیا کیا جی اندر ڈالا دہیں ہادہ کپ ساتھ میں نے براؤن پیاز ڈال دی تھی دو ٹیبل سپون کے قریب اب نہ میں نے ڈال دینے ہے اس کے اندر ٹیمارٹر میں نے تین ٹیمارٹر بائل کر لیے تھے اور ان کے چھلکیوں تار کے اس طرح آٹ کر رہی ہوں کچھ ٹیمارٹر پیس کے نہیں ڈالنے وہ بہت زیادہ دانہ دیتے ہیں ریسیپی کے اندر بہت برے لگتے ہیں تو وائل ضرور کر لیجئے ساتھ ہی لسن ادرک بھی میں نے ایڈ کر دیا اب مسالوں کے اندر اس کے اندر چلا جائے گا نمک لائل مرچ کا پاوڈر تھوڑی سی کالی مرچ اور جی اس کے اندر جا رہا ہے ہلدی کا پاوڈر اور اس کے اندر جا رہا ہے دھنیا پاوڈر اور اس کے اندر جا رہا ہے سوری زیرا پاوڈر اور ساتھ اس کے اندر گیا ہے گرم مسالہ پاوڈر اب باقی جو کھڑے مسالیاں خوشبو کے لیے اس کے اندر جائے گی بڑی لائچی شوٹی لائچی اور لانگ اور یہ ریسیپی آپ نے دیکھ چکویاں اوپر کیا بن رہا ہے یہ بن رہا ہے چکن کورما ہر ریسیپی کے سٹارٹ میں میں نے سکرین کے اوپر منشن کر دیا ہے کہ میں کون سی ریسیپی تیار کر رہی ہوں تو سارے سٹرپ کو اچھے طریقے سے نوٹ کر لیجئے اب تھوڑا سا میں نے اس کے اندر کورما مسالہ بھی ایڈ کر دیا نیشنل والوں کا ہر ہی میرے سے بھول گی تھی تو وہ بھی ایڈ کر دی اچھا اب آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں گریوی خاصی ایماؤٹ میں دہیں بھی میں نے ٹیک ٹاک ڈالا ہے اور ٹومائٹو کی پیوری بھی ڈالی ہے تو بہت اچھا فلیور دیں گے اور مجھے اس کے اندر گریوی چاہیے اس لئے میں نے اس کے اندر گریوی گریوی زیادہ رکھیے اچھا جی چکن کورما کی ریسیپی ہو گئی اب اس کے اندر میں بنا رہی ہوں جی چکن وائٹ کورما جس کے لئے تین پاؤ چکن لیا ہے اندر ڈال دیا جی آدھا کب دیں اب اس کے اندر پیاز فرائی کر کے پیس لیا ہے میں نے اور پیاز کو میں نے سفید سفید ہی رکھا ہے براؤن کر کے نہیں فرائی کیا اب اس کے اندر لسن اندرک ڈال ہے لیمن جوس ڈال رہی ہوں اور ساتھ یہ جی کاجو کا پیسٹ ہے گرم دودھ کے ساتھ میں نے کاجو کو پیس لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ کاجو کا پیسٹ تقریبا میں ڈال رہی ہوں ون بائی فور کپ کوارٹر کپ کے پاس یہ ڈالنا بہت جوڑی ہے یہ وائٹ کورما کی جان ہوتی ہے تو بیسکلی وائٹ کورما میں میں فلیور ایروما اور ایک پیارا سا جو ٹیکسچر ہوتا ہے وہ اسے نہیں دینا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے اندر باقی کے مثالے بھی چلے جائیں گے جس میں ہجی نمک اور سفید مرچ کا پاورڈر اس کے اندر کالی مرچ نہیں ڈال سکتے ہیں وہ بھی اس کا کلر خراب کرے گا اور اس کے اندر لال مرچ بھی نہیں ڈال سکتے وہ بھی کلر خراب کرے گا تو جی بھر کے مرچ جاتی ہیں اب اس کے اندر لائچی اور لونگ بھی ڈال دیا ہے میں نے اور ساتھ تھوڑی سے ثابت کاجو بھی آئٹ کر رہی ہوں now give it a good mix اب اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں very very good amount of gravy ہے تو جب میں اس کو پکاؤں گی تو اچھے سے gravy آئے گی very important ingredient میں بھول گی تھی that was cream تو میں نے تبقیبا 2 to 3 table spoon اس کے اندر cream بھی آئٹ کر دیا ہے تو کافی زیادہ چیزیں اس میں جائیں گی براون کیے تھے دہی ہے cream ہے تو یہ ساری چیزیں اس کو بہت اچھا texture خوشبو اور بہت اچھا ذائقہ دیں گے اس کو بھی آدھے گھنٹے کا rest دینے کے لئے میں نے رکھ دیا سائٹ پہ آپ جی تکہ بوٹی کی recipe دے رہی ہوں جو کہ کڑاہی کے اندر ہی بنتی ہے اس کو آپ بار بھی کیو گھرنے کی یہاں پھر oven کے اندر بنانے کی ضرورت نہیں ہے میری امی کے گھر یہ recipe ایک سر بنتی ہے تو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ share کرتی ہوں جس کے لئے میں نے دہی لے لیا 3-4 table spoon اندر ڈالا سر کا ساتھ جی اندر نمک لال مرچ کٹی لال مرچ اور ابھی کالی مرچ رہا لیوں ساتھ جی national کا تکہ بوٹی کا مسالہ بھی ایڈ کر رہی ہوں یہ تقریباً میں نے لیا ہے one and a half table spoon کے برابر تو یہ ضرور ڈال لیں chicken وائیڈ کر دیا ہے اب جس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں اپنی بوٹیاں میں bone والا pieces ہی use کر رہی ہوں یہ بھی تک مندین پاؤ کے قریب chicken ہوگا اب اس کو اچھے سے کوٹ کر رہی ہوں اب آپ اس کے اندر دیکھ سکتے ہو gravy shrivy زیادہ نہیں ہے جو ہمارے مسالے ہیں وہ almost almost بڑی آسانی سے بس بوٹیوں کے اوپر کوٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اب اس کے اندر میں چھوٹی سے space create کر رہی ہوں اور اس میں ہم نے رکھ دینا کوئلا تاکہ ایک اچھا smoky flavor آئے definitely یہ والے دکھیں ہم سیخوں پہ نہیں لگانے والے ہیں اس کو ہم نے کڑائی کے اندر بنانا ہے تو پھر definitely ہمیں ایک پیارا سا smoky flavor تو چاہیے جس کے لیے ہم اس کو کوئلے کا smoke دے دیں گے تو دہکتے کوئلے کے اوپر میں نے ڈالا oil اور بس اس کو smoke دے دیا ڈھکل لگا کے اچھا کوئلہ نا اندر پڑا رہنے دیا کریں تھوڑی دیر کے لیے آدھا گھنٹہ جتنی دیر آپ نے اس کو ریسٹ دینا کوئلہ نہیں نکالنا چاہیے برحال میں نے اس ریسپی میں نکال لیا تھا اچھا جی خیر اس کو بھی میں تھوڑا ریسٹ دی رہی ہوں اور سفید مرچ ڈالی ہے چلی فلیکس ڈالے ہیں لہسن ڈالا ہے صرف اس کے اندر اور ساتھ ہی بس اس کو mix کر دیا میں نے اچھے طریقے سے سفید مرچ اور چلی فلیکس کے اندر مسالے کے طور پر جو اس کے اندر as a spice یوز کی ہے میں نے تو دیکھیں کتنی کریمی بوٹیاں یہ ready ہوں گی انشاءاللہ اور یہ جو بوٹی ہے اس کو کڑائی کے اندر نہیں بنانا اس کو یہاں تو آپ سیکھوں پہ لگا سکتے ہیں یہ جو white کا بوٹی ہوتی ہے ملائی بوٹی یہ وہ recipe ہے یہاں پھر اس کو oven کے اندر bake کر سکتے ہیں تو یہ دو options ہیں مارے پاس اچھا جی اب اس کو بھی میں نے دیکھتے ہوئے کوئلے کا smoke دے دیا ہے اور بھی اس کے اندر سے کوئلہ میں نہیں نکال لوں گی آدھا ایک گھنٹہ اس کو rest دے رہی ہوں تو اس کے بعد میں اس کو freeze کر دوں گی تب تک کوئلے کا flavor اچھے سے اس کے اندر رچ پس جائے گا اب جی شوشلک sticks بنا رہی ہوں میں یہ بہت مزیدار بڑی lavish قسم کی recipe ہے بہت اچھا flavor آتا ہے اس کا تو میں نے کہا کیوں نہ اس کو بھی add کیا جائے تو چلیے یہ recipe بھی سیکھ لیجئے جس کے لئے میں نے بڑی بڑی یا cream 1 to 2 tablespoon چاہیے اس کے اوپر coating ہمیں بہت کم چاہیے بہت ہی کم اب جی اس کے اوپر آ رہی ہوں میں دہین دہین میں نے ڈال دیا ہے اس کے اوپر تقریبا 3 tablespoon کے قریب اب جی اس کے اندر جا رہا ہے garlic lesson یہ بہت اچھا flavor دیتا ہے ادرک اس کے اندر نہیں جائے گا اب جی جا رہا ہے lesson sorry نمک chili flakes چاہ رہے ہیں ساتھ اس کے اندر جائے گی کالی میرش اور ساتھ جی chicken tikka اس کے اندر ایڈ کری ہوں پہلے میں نے tikka بوٹی یوز کیا تھا اب اس کے اندر جائے میں chicken tikka کا مسالہ یوز کروں گی یہ بہت اچھا flavor دیتا ہے شاشلک سٹکس میں تو یہ ضرور add کریں بلکہ chicken tikka نیشنل والوں کا میرا favorite ہے اچھا جی یہ give it a good mix once again اچھے طریقے سے اب اس کو بھی ہمیں smoky flavor دینا ہے تو اس کو بھی میں کوئلے کا دھوان دوں گی میں نے چھوٹا سب بلکل کوئلہ لیا ہے بلکل اس کے پر directly رکھ کے تو اچھے طریقے سے اس کو بھی smoke دے دوں گی اب اس کو بھی 20-25 منٹ میں شملا میرچ پیاز لگایا بوٹی پھر شملا میرچ پیاز پھر بوٹی شملا میرچ پیاز پھر بوٹی پھر شملا میرچ پیاز تو اس طرح بورڈر بناتے ہوئے ہم نے اس کے اندر 3-4 بوٹیاں لگا دی نہیں جتنی desired length آپ رکھنا چاہتے اس طرح لگا دیں یہ recipe بہت مزیدار شوشلک stricks ready ہوگی تو چلے جی اب ان کو freeze کر لیتے ہیں تو freeze کرنے کے لئے اس طرح کی bags میں use کر رہی ہوں usually جو میں گھر میں frozen items بناتی ہوں ان کو سادھے shopper plate یا پھر ڈببے رکھے ہوتی میں پلاسٹک اس میں ڈال کے freeze کر دیتی ہوں لیکن اس طرح hamzan series کی ویڈیوز میں نے بنانی تھی دو تین انشاءاللہ انشاءاللہ تو اس کے لئے اتنی زیادہ recipes تھی نا کہ اگر میں ڈیپوں میں ڈال کے اور پلیٹوں میں ڈال کے رکھتی چیزوں کو freeze کر تو پھر وہ fridge میں پوری ہی نہیں آنی تھی جس وجہ سے پیکنگ والے شاپر ہوتے ہیں پیکنگ والے بیگ ہوتے ہیں وہ میں استعمال کر رہی ہوں اب جی ایک کر کے ساری چیزوں کو میں پیک کر دوں گی اور میں نے تین مختلف sizes میں لیے تھے جس recipe amount جس حساب سے اس طرح کے bag میں ڈال دوں اور ساتھ جی اوپر tagging کر دوں گی آج کی ساری recipes ایک تو chicken میں بنی ہیں تو پھر confusion ہو سکتی تھی یہ chicken korma ہے یا chicken dikka ہے یا malai boti ہے یا white kderائی ہے اس وجہ سے tagging کر لوں گی انگلش میں اور urdu میں دونوں میں میں کو بھی freeze کر دوں گی یہ ساری recipes اتنی اچھی ہیں اور اتنی quick ہیں ان کو بنانے میں کوئی مجھے دس دن نہیں لگے میں بس شام کو میں نے یہ کام start کیا اور آرام سے بائی دنائٹ میں ساری recipes بنا کے free ہو گئی تھی اور اتنی easily یہ بن گئی تھی بس میں نے چکن مگوایا تھا اور میں نے اس کو wash کی اور ساری recipes all ready میں نے پلان کی ہوئی تھی میں نے بنا رکھی ہوئی تھی میں نے دھنیا پدینہ ڈالنا بھول گئی تھی تو دھنیا اور پدینہ ایڈ کر دوں گی تا کہ جس دن میں نے اس کو نکال کے اس کی بریانی بنانی ہے تو مجھے پھر اس کے اندر کچھ بھی ایڈ نہ کرنا پڑے پیاز بھی ہے ٹماٹر بھی ہے دھنیا بھی پدینہ بھی ہے تو بس میں نے آئل ڈالنا کڑائی کے اندر اس پیکٹ کو ڈیفروسٹ کرنا ہے کیونکہ یہ فریزر میں جا رہے ہیں ڈیفروسٹ کروں گی اس کے بعد آئل کے اندر اس کو پکاؤں گی اور چاولوں کے ساتھ اس کی لیئرنگ کر دوں گی تو جی مزیدار سی چکن بریانی میری اگر آپ کے پاس وائٹ ٹیپ نہیں ہے جو کہ میں ٹیگن کے لئے یوز کر رہی ہوں تو آپ مارکر کے ساتھ آپ اپنے شاپنگ بیگ یا پھر پولیثنگ بیگ کے اوپر بھی لکھ سکتے ہو ساری ریسیپیز کو میں نے کر دیا ہے پولیثن میں ڈال کے فریزر میں رکھ دیا ہے فریز ہونے کے لئے رکھ دی ہیں آپ جو سب سے پہلے میں نے مارینیشنز بنائی تھی چکن لیک پیسز وینگ اور سٹریپس کی تو ان کی میں کرنے والی ہوں جی کرم کوٹنگ اس کے لئے میں میدہ لے لیا نمک لال مرش کا پاورڈر تھوڑا آپ کے ساتھ پاس یہ ساری چیزیں نہیں ہیں سمپلی ایک پیکنگ کھرید لیں مکسٹ ہرپس کی تو مکسٹ ہرپس آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہو یہ سارے مسائلے میدے کے اندر ایڈ کرنا بہت ضروری ہے نمک بھی ڈالیں مرش بھی ڈالیں ورنہ سادے میدے کی کرام کوٹنگ کے لئے یوز ہوتا اس میں اچھے خاصے مسائل ایڈ کی ہوتے ہیں تو یہ چیز ضرور دھیان میں رکھیں اچھا جی اب لیک پیس کو لیا اس کو میں نے ہلکے ہاتھوں سے میدے کی کوٹنگ کی ہے جس کے اندر سارے مسائلے اگر ہلکی ہاتھوں سے اچھے ٹوٹنا شروع جاتی ہیں اور اس کے مدد سے بنتے ہیں جی یہ والے کرمز یہ ہوتے ہیں جی کرمز جو کہ پانی میں ڈپ دینا ہے پہلے ہلکے ہاتھوں سے پھر سخت ہاتھوں سے اس کے بعد ہمارے مزیدار سے کرمز ریڈی ہو جائیں گے اب سارے ہی چکن لگ پیسز کو میں اس طریقے سے کوٹنگ کر لیا یہ آپ دیکھ لیں سارے ریڈی ہیں پورا کا پورا پورا پروسس کیمرے پر نہیں دکھا سکتی ہو ورنہ تو پھر ویڈیو جائے نا وہ کم از کم پانچ شے گھنٹے کی ہو جائے گی سب کو کوٹ کر لیا پروسس میں آپ کو بتا دیا اب سیم ٹو سیم یہ پروسس میں اپنی چکن سٹریپ اور اپنے ونگز کے لئے بھی استعمال کروں گی میدہ میں کافی کونٹیٹی میں بنا لیا تھا یہ بھی اینڈ پہ جب میں سٹریپ کو کوٹ کر رہی تھی تو کم سب کو اچھے طریقے سے کوٹنگ ہو چکی ہے سارے کرسپی ہو چکی ہیں بس ان کو میں ڈالنا ہے اپنے پولی تو پھر کہاں انسان کوکنگ کر سکتا ہے زیادہ کچن میں ٹائم دے بچوں کو دیکھے کہ اپنا روزہ گزارے تو پھر یہ ریسیپی چھوٹی چھوٹی اس طرح کی بہت آسان رہتی ہیں بہت آسان رہتی ان کے ساتھ کچھ اس طرح سے میری فیملی بہت چھوٹی ہے میرے بچے ہیں میں ہوں میرا حزبن تو یہ ہمارے لئے کافی اماؤنٹ میں ہیں یہ چیزیں ہمارے گھر میں تو بہت آسانی سے یہ چلیں گی دیلی پکیں گی تو بھی ختم نہیں ہوں گی انشاءاللہ نو ریسیپی ہیں تو اس کی مطلب ہے کہ میرا نو دن بہت ایزی ہو جائیں گی میں جب کچھ فریز کیا ہوتا تو پہچانی نہیں جاتی ہیں چیزیں تو پھر اس طرح سے بہت چیزیں پہچانی جاتی ہیں بہت سے نہیں پہچانی جاتی تو اس طرح سے ٹیگنگ کرنا اتنی محنت کے بعد ایک چھوٹے ساتھ چیزیں کو پریزنٹ بل میں پریزنٹ کرنا اچھا لگتا ہے اچھا جی ساتھ ہی ہماری ہے جی جو کہ چکن ملائی دکھا یہ تو میں رکھ بھول گئی تھی تو اچھانک سے میری دائننگ ٹیبل پر دھیان بڑھا میں نے کہ یہ کیا بال میں پڑھا ہوئے اٹھا تو یہ ریسپی تھی تو خیر اس کو بھی میں نے جلدی سے پولیتھین میں ڈالا اور اس کو ایٹائٹ کر کے پس اس کو پیک کر دیا اور بس ہماری رمضان سیریز کی پہلی ویڈیو کی نو ریسپیز ریڈی ہیں آپ کو یہ ریسپیز کیسی لگی اور آپ سیکنڈ سیریز چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیے گا میری پوری کوشش ہے آپ کے لیے دو سے تین ویڈیو سو ضرور لے کے آؤں جس میں کافی زیادہ ایسی ریسپیز ہوں جو کہ اروجنلی آپ کو ہیلپ کریں لسن فریز کر لیا درک فریز کر لیا چنہ فریز کر لیا یہ تو بہت سی یوٹیوبر نے کر کے دکھا ہے لیکن میری کوشش تھی کہ میں آپ کو ہٹ کچھ بنا کے بتاؤں جو کہ آپ کو دیورنگ در رمضان ہیلپ کرے اور آپ مزے سے اپنے روزے کو گزار سکے رات کو اٹھیں اور مزے سے کوئی جو دل کرتا ہے اس کو جلدی سے کک کر لیں اور اپنے دسترخوان کی زینت بنا لیں تو جی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا ان ریسپیز میں سے جون جون سی آپ کو پسند آئی ہے اس کو ضرور بنائی گا اور جی ہیپی رمضان اللہ پاک سب کیلئے رمضان برکتوں والا کرے ملتے ہیں جی پھر اللہ حافظ